اسلام علیکم ویورز لیکچر نمبر ٹو سی اے سکس کی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹیم جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے کچھ بیسک دیکھی تھی جس میں انٹرفیس کی ہم نے بات کی تھی کہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے یہ جو ٹوٹوریل ایسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کچھ بیسک سیلیکشن کی بات کریں گے اور ساتھ میں کچھ سیٹنگ کی بات کریں گے ہم نے انٹرفیس کی بات کی تھی انٹرفیس میں دیکھیں یہ ساری چیز آ جاتی ہے پہ آپ لوگوں کو بتایا جیسے کہ ہمارے پاس یہاں ٹول باکس ہوتا ہے ٹول باکس کو اگر ہم اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرنا چاہیں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو کولمز آ جائیں یا ایک کولم ہو تو اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یا پھر اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد یہ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں کلر اس کو یہاں موف کرانا چاہیں ایڈجسمنٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم یہاں موف کراتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں کلر پر کلک کرتے ہیں اس کو ڈریک کراتے ہیں کلر یہاں آ جاتے ہیں یہاں سویچز ہیں ہمارے پاس اس کو آپ ڈریک کرانا چاہیں یہاں کرا سکتے ہیں مطلب کہ ضرورت کے مطابق جہاں اس کو لے کر جانا چاہیں لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد ونڈو اوپر منی بار میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم ورک سپیسز میں جائیں گے یہاں آپ کا مختلف آپشن نظر آتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ نظر نظر آپ لوگ کو آ رہا ہوگا ہے اسینچیل ڈیفائٹ یہ ہے اگر آپ نیو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو نیو ان سی ایس سکس کر دیں کلک کر دیں گے اب یہاں اس کے بعد اگر آپ یہ جو نئی بنائی ہے آپ نے یہاں اسینچیل اس کو آپ ورک سپیسز کو اگر نئے سی سے بنانا چاہئے مطلب یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے کہ کچھ پیلٹس ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں پیلٹس کہہ سکتے ہیں ان کو پینلس کہہ سکتے ہیں ان کی نیو ورک سپیس بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر کئی بار یہ سیٹنگ آپ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹنگ سیٹ ہو جائے جیسے پہلے تھی تو آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں ری سیٹ آپ اس کو کریں گے اسینشل تو یہ ہمارے پاس جیسے آپشن پہلے تھے ویسے ہی آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ کوئی سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کنٹرول این کی بات کرتے ہیں کنٹرول این جیسے ہی ہم پریس کرتے ہیں تو ایک ڈیالاغ باکس اوپن ہوگا یہ اصل میں ہمارے پاس جو سلسلہ ہے یہ لیٹس جو ورجنز ہیں اگر سی سی ٹو آزنٹ ایٹین کی بات کیجئے اس میں بہت سے فیچر اپ گریڈ انہوں نے کیے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ سکس ہے اس میں فیچر کچھ جو ہے اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو موجود ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ادھر آپ کو نظر آتا ہے نیم سب سے پہلے نظر آ رہا ہے ان ٹائٹل لکھا ہوا تو اس کا وہ لازمی ہے کہ آپ اس کو ٹائٹل دے دیں جو فائل بنا رہے ہیں اس کا نام آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پری سیٹ نظر آ رہا ہے کلپ بورڈ ہے تو یہ آپ کے پاس ایک انواز ہوتا ہے جو آپ کے پاس ایک ایریا ہوتا ہے جس پر آپ ورکنگ کرتے ہیں اس کی ویٹس دینی ہے ہائٹ دینی ہے آپ نے اس کلپ بورڈ کو سیٹ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے کسٹم سائز دینا چاہے دے سکتے ہیں ہم کلپورٹ اگر سیٹ کرنا چاہیں اس کی ویڈز کتنی ہو اس کی ہائٹ کتنی ہو اس کے یونٹ کون سے ہو انچز میں ہو سینٹی میٹر میں ہو ملی میٹر میں ہو پوائنٹ میں ہو پیکاس کے اندر ہو تو یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ریزولیشن جو ہوتی ہے نورملی جو ورک کیا جاتا ہے اس کی ریزولیشن سیونٹی ٹو رکھی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کوالٹی کے ساتھ ریزولیشن بڑھے گی کوالٹی بڑھے گی اور جو ہمارے پاس اس کا ایمیج کا سائز ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایمیج سائز یہ کتنا ہے ون پوائنٹ سکس فور اگر آپ اس کو بہتر سے بڑھا کر ایٹ ہنڈڈ کر دیں تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا سائز جو ہے یہاں سے بڑھ جائے گا جیسے ہم اس کو اوکے کریں گے ریزولیشن کو تو یہاں سے اس کا سائز بڑھ جائے گا ریزولیشن بڑھے گی تو اس کا سائز بڑھے گا اور ریزولیشن کم ہوگی تو اس کا سائز کیا ہوگا کم ہوگا تو یہاں سے اگر آپ اس کی ریزولیشن اور بڑھا دیتے ہیں ہزار کر دیتے ہیں میں جو سائز بہت کام میں اس کا سائز چھوڑا بڑھا دیتے ہیں ویڈس فور اگزمپل آپ اس کی کر دیں تھاؤزنڈ اور ہائٹ جو ہے ہے وہ بھی اس کی کر دیں 1000 تو اب آپ چیک کریں کہ اس کا سائز کتنا ہوا ہے ریزولوشن ہمارے پاس بھی 1000 ہے تو امیج سائز دیکھیں آپ کے پاس ہے ون ایم بی کے قریب پہنچ گیا 976.6 کے بھی ہے ریزولوشن اگر آپ اس کی کم کر دیتے ہیں 72 کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کا سائز جو ہے وہ پہلے سے ادھر سے کم ہو جاتا ہے ریزولوشن کو کم کرنے کے ساتھ اب یہاں ہمارے پاس یہ کلر موڈ ہوتے ہیں کلر موڈ میں دیکھیں آپ نے کچھ فیچر آپ کو نظر آئیں گے نیو کچھ کورل ڈراب میں اگر آپ لوگوں نے ورک کیا ہے تو وہاں آر جی بھی ہوتا ہے اور سی ایم وائی کی ہوتا ہے یہ لیکن یہاں ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں اگر کسی پکچر پر ہم نے ورک کرنا ہے تو بٹ میپ کو سلیک کرتے ہیں پکچر پر ورک کرتے ہیں گری سکیل ہے لیب کلر ہے یہ ہمارے پاس بلیک ان وائیڈ کلر ہوتے ہیں آر جی بھی کی بات کریں تو یہ تین کلر ہوتے ہیں ریڈ گرین بلیو اور سی ایم وائی کی بات کریں تو یہ زیادہ پلاٹرز میں جوز کیا جاتے ہیں پینا فلیکسز وغیرہ بنانے میں تو سی ایم وائی کے کلر ہوتے ہیں سیان موجنٹا ییلو اور بلیک یہ چار کلر ہوتے ہیں آر جی بھی کے ثروع ہم گولڈن کلر بنانا چاہے بنا سکتے ہیں سی ایم وائی کے اندر ہم اگر گولڈن کلر بنانا چاہے وہ اس میں نہیں بن پاتا تو یہ کہ یہ تین کلر ہیں یہ چار کلر سیان کلر ہوتا ہے سکائے کلر جو ہے اس طرح کا کلر ہوتا ہے موجینٹا ہوتا ہے جس کو ہم نارملی آدشی گلابی بھی بولتے ہیں وہ کلر ہوتا ہے وائی ییلو ہوتا ہے کے جو ہے تو کے کیا ہوتا ہے ملیک ہوتا ہے تو یہاں سے آر جی بھی سلیک کرنے آر جی بھی سلیک کر لیں اس کے پاس یہ اس کے ساتھ جو ہے بٹس ہوتے ہیں ون ہوتا ہے ایٹ ہے سکسٹین نارملی جو ہے موبائل وغیرہ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے ادھر ادھر ہم ورک کرتے ہیں جہاں بھی آہ تو اس میں ایٹ بٹ رکھتے ہیں نارملی تو یہ ہر جگہ پر اسی جو پکچرز وغیرہ جو بنا رہے ہیں وہ جس طریقے سے ہم بناتے ہیں ویسا ریزلٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد بیک گراؤنڈ کانٹنٹ کی بات کریں تو یہ یا تو وائیڈ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ کلر میں ہوتا ہے یا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ کا مطلب کیا ہے ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ کلر ہم چاہ رہے ہیں نہ ہو بیک گراؤنڈ ہو ہی نہیں تو جیسے ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کیا تھا آر جی بی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایمج کا سائز بھی بڑھ چکا ہے کیونکہ گری سکیل میں اس کا سائز کم ہوگا اگر آپ آر جی بی کی وجہ اس کو کر دیتے ہیں گری سکیل تو آپ دیکھیں گے یہ کی بیس کے اندر سائز ہے اگر آپ آر جی بی میں کریں گے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ کلر پروفائل وغیرہ ہوتی ہے جس میں ریشو ہوتی ہے آر جی بی کلر وغیرہ جو ہے سیٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے یہ تو اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے یہاں ویٹ اور ہائٹ کتنی رکھ دیئے ہزار ہزار اگر رکھے فر ایکزمپل ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں پری سیٹ تو اس کو نام دینا ہوگا ہم نے کس نام سے فر ایکزمپل میں اس کو آئیڈیل کر دیتا ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اوکی کرتا ہوں اب جب بھی ہم نے اسی جو سائز پر پہلے کام کر رہے تھے ہم اسی پر کرنا چاہیں گے تو یہ آئیڈیل پر کلک کریں گے تو یہ ویٹ تھائٹ وہ ہی ہمارے پاس یہاں سے آ چاہے گی تو ہمارے پاس یہ یہاں سے سائز پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں اس کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں پری سیٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی آپ سائز لینا چاہ رہے ہیں میں یہاں سائز تھوڑا کم کر لیتا ہوں 500 ہو گیا 500 بائی 500 کر دیتے ہیں یہاں سے اور آپ اس کو کر دیں فی الحال اوکی کر دیں ہمارے پاس ایک یہ سائز آ چکا ہے اس پر اگر ہم ورک کرنا چاہ رہے ہیں ورک کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بیسک کچھ چیزیں ساتھ ساتھ کے آکے یہ ہمارے پاس جو ورکنگ گریہ آ چکا ہے کینویس بول سکتے ہیں اس کو ورکنگ گریہ ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں سائیڈ پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لیئر نظر آ رہی ہے جس پر لکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ اب بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے نورملی ہم مخصف لیئر پر ورک کرتے ہیں لیئر کا کنسیپ بھی میں یہاں دے دیتا ہوں لیئر کیسے بنای جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں ورک کرتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں کام کریں فور ایکزمپل آپ نے یہاں چیک کریں یہاں ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں ٹول میں جا کر آپ نے یہاں سے پینسل یا برش لے لینا ہے کوئی ورک کرنا ہے آپ نے اور آپ یہ چیک کریں کہ آپ نے یہ کیا کیا کوئی ورک کیا پینسل سے آپ نے کچھ ہی ڈرا کیا ڈرا کرنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ادھر ادھر اگر موف کرانا ہو تو موف کرائے جائے تو آپ موف ٹول پر کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ اس کو موف کرائیں گے تو آپ کو یہ ایرر دے گا کہ یہ موف نہیں ہو سکتا ریزن کیا ہے اگر یہ ایرر آپ پڑھیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ لیئر اس وجہ سے موف نہیں ہو پا رہی اس میں جو ورک کیا ہو ہے وہ موف نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہ لاک ہے اس لیئر کے سائی پر دیکھیں آپ کو ایک لاک سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اگر اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس کو لیئر میں کنورڈ کر دیتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو اب اگر اس کو موف کرانا چاہیں تو موف کرا سکتے ہیں یہ مختلف ورگ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی لائن کو صرف موف کرائے جائے تو پھر آپ کیا کریں گے کنٹرول شفٹ اینڈ پریس کریں گے کنٹرول شفٹ اینڈ جیسے پریس کریں گے تو ایک نئی لیئر آئے گی آپ اوکے کر دیں اب آپ کیا کریں کہ اس پر مزید جو ہے تھوڑا ورگ کر دیں ایک برش کو یوز کر لیں یہاں سے کلر چینج کرنے کلک کریں یہاں اور یہاں سے آپ کوئی کلر سیلیکٹ کر کے اس پر ورگ کر لیں آپ نے یہ ورگ کیا اب اس کو موف کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو وائٹ پورشن ہے وہ موف نہیں کر رہا یہ صرف لائن موف کر رہی ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک الگ سے جو ہے وہ کیا ہے لیئر ہے تو لیئر کا بہت ہی اہمیت ہوتی ہے لیئر کا تھوڑا یہاں میں آپ کو آئیڈیو دے دیتا ہوں کہ لیئر جو ہے اس کا کیا استعمال ہوتا ہے کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ ایک فوٹو بناتے ہیں اور اس پر آپ نے کیا کیا کہ ٹائی لگا دیتے ہیں ٹائی لگانے کے بعد آپ نے کیا کیا اس پر ہیٹ لگا دی ہیٹ لگانے کے بعد کپڑوں کا کلر چینج کرنے وہ چینج کر دیا تو اب یہ ہوگا کہ اگر جس کی پکچر آپ بنا رہے تھے آپ کہتے ہیں اس کی ہیٹ ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ کو ختم کرنا ہے تو ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پوری پکچر ختم کر دیں گے وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر لیئرز الگ نہیں بنائے آپ نے جو بھی کام کرنے اس کے لیے الگ لیئر بنانی ہے تاکہ پوری ڈرائنگ کو پورے جو امیجز کو ختم نہ کرنا پڑے آپ صرف لیئر کو ڈیلیٹ کر سکیں جیسے اگر اس لیئر کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو یا نیچے آپ کو ایک لیئر نظر آ رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہو آپ رائٹ کلیک کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیئر کو اگر آپ موف کرا لیں یہاں سے یہ آپ کے پاس لیئر ہے اس کو آپ موف کرا کے یہاں ڈیلیٹ نظر آ رہے ہے اس تک لیجن ڈریک کراتے ہوئے تو وہ لیئر جو آپ کے پاس ایک بنی تھی وہ کیا ہو جائے گی ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں کلیک کر دیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ٹولز ہیں وہ نظر آ سکیں یہاں کلیک کر دیں گے اب یہاں آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں تو یہ دو کلر ہیں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کلر اور ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فور گراؤنڈ کلر تو یہاں کلر اتنا ذہن میں رکھیں کہ ان کو کلر آپ دو سیٹ کر لیتے ہیں دو کلر جو ہے آپ سیٹ کرتے ہیں تو کلر جو ہمارے پاس یہاں ہیں تو اپنی مردی سے سیلیک کر سکتے ہیں ایک کلر ہم نے یہ سیلیک کر دیا ریڈ ہے اور دوسرے کلر کو ہم کوئی اور کلر دے دیتے ہیں یا ہم بلیو کر دیتے ہیں اگر ہم ان کلر میں سے کوئی کلر بھی یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں اگر یہ ہم نے جیسے برش لیا ہوا ہے ہم یہاں یوز کر رہے ہیں کونسا کلر بلیو کلر ہے اگر اس کا سوچ چینج کر دیں ہم کلک کر دیں تو ریڈ کلر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں دو کلر رہتے ہیں سٹینڈ بائی پر اس پر آپ سوچ چینج کرتے ہوئے کسی بھی کلر کو یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ ورکنگ گریہ آپ کو نظر آ رہا ہے نورملی جیسے ہم یوز کرتے ہیں ایم اس ورڈ میں کی بات کریں ایکزل کی بات کریں کوئی اور سوفیئریں یوز کرتے ہیں تو وہاں زوم ان کرتے ہیں زوم آؤٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کچھ کیز اور ہوتی ہیں یہاں کیز اور ہوتی ہیں اگر یہاں آپ نے زوم ان کرنا ہے زوم آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لئے کنٹرول پلس کا بٹن یوز کریں گے اس سے زوم ان ہوگا اور کنٹرول مائنس کا بٹن اس سے کیا ہوگا زوم آؤٹ ہوگا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آلٹ کا بٹن پریس کریں اور آلٹ کے بٹن کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سکرول بار جو ہوتی ہے ماؤس کی اس کو جو ہے آپ نے سکرول کرنا ہے اس کی مدد سے بھی زوم ان کیا جا سکتا ہے اور زوم آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ہم اس سکرین کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جو ورکنگ کے لئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اوپر اگر آپ ور کریں جہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں انٹائٹل تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کا سائز جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا اور سائز کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائٹل بھی نہیں دیا ٹائٹل ہم نے دیا ہوتا تو یہاں انٹائٹل لکھا ہوا نہیں آ رہا ہوتا اور یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایٹی ون پنٹ تھری پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کی زومنگ ہے لیئر کون سی یوز کر رہے ہیں زیرو ہے اور آر جی بی اور ساتھ میں ایٹ لکھا ہوا یہ مطلب ایٹ بٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جب آپ پکچر پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پکچر تیار ہو جائے گی کوئی آپ وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں کوئی پینا فلیکس بنا رہے ہیں تو یہ کیسی ہوگی اس کے پکسل ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے اس کو ہنڈڈ پرسنٹ کر دینا ہے تاکہ آپ دیکھ سکے کہ اس کے پکسل ٹھیک ہے یا نہیں اگر ہنڈڈ پرسنٹ زوم اس کو کرانے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پکسل ٹوٹ نہیں رہے ٹھیک نظر آ رہے ہیں تو اس کی کوئیٹی بہتر ہوگی تو آپ نے ہنڈڈ پرسنٹ کیلئے اس کی شارٹ کی جوزت ہے کنٹرول ون پریس کرتے ہیں تو یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو زوم ان بھی کرا سکتے ہیں زوم آؤٹ بھی کرا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ کچھ اور بات کرتے ہیں ساتھ ٹولز کی بات بھی انشاءاللہ کرتے ہیں میں نے اوپر پہلے پری سیٹ کے حوالے سے بات کر لی اچھا تو ہم نے کیا کیا یہاں آگر صرف ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک ڈیالاگ باکس جو نیو کا اوپن ہوتا ہے کنٹرول این کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بات کر لی کہ فور گراؤنڈ کلر کیا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد لیئر جو ہے لیئر کی شارٹ کی آپ کو بزادی کنٹرول شفٹ این پریس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نئی لیئر آتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کنٹرول شفٹ این کے ساتھ جب آپ نے لیئر نئی لی تو یہ نئی لیئر آگئی کنٹرول شفٹ این دوبارہ پریس کرنے سے ایک اور لیئر آگئی اگر ان لیئر کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں آپ شارٹ کی کی مدد سے تو آپ سمپلی بیک سپیس پریس کرتے ہیں بیک سپیس سے کیا ہو جاتا ہے لیئر ترتیب کے ساتھ ڈیلیٹ ایک ایک کر کے ہوتی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہی شارٹ کی ہوگی اس کے علاوہ ہم تھوڑے بات کرتے ہیں ٹول کی ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹول ٹول کی اگر ہم بات کریں اچھا ایک چیز اور بھی دیکھیں میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں یہاں کنٹرول زی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک سٹیپ ہم پیچھے جا سکتے ہیں جیسے آپ اور سافیر میں دیکھتے ہیں انڈو کرتے ہیں ہم کنٹرول زی کے ساتھ یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کنٹرول کے ساتھ آلٹ کو بھی شامل کرنا ہے کنٹرول آلٹ کریں گے اور زی پریس کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک ایک سٹیپ جو ہے پیچھے جائیں گے جو ورک آپ کر چکے ہیں آپ زیرو پوائنٹ پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کنٹرول آلٹ اور زی آپ نے پریس کرنا ہوگا اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ورکنگ ایریہ ہے آلٹ 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 آل گراؤنڈ ہوگا یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے کنٹرول بیکس اپیس کی بجائے کنٹرول ایکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہاں ہم نے کیا کیا یہاں پہلے آرٹ بیکس اپیس کی ہے کنٹرول ایکسس کی شارٹ کی یوز کر سکتے ہیں یا کنٹرول کے ساتھ بیکس اپیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا بیک گراؤنڈ کلر ایمپلیمنٹ ہوگا اور کون سا ہوگا فور گراؤنڈ ہوگا اب ہم تھوڑا ٹول کی جانب بڑھتے ہیں یہ آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جو ٹول ہے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ساتھ پہلے ساتھ میں ایک ایرو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹول اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ گروپ اور بھی موجود ہے اچھے ایک اور چیز بھی یہاں دیکھیں کہ جیسے اس پر ایرو لے کر آتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے ایک سکرین ٹپ نظر آتی ہے آپ کو اس کا ٹول ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں اس پر آپ کو نظر آتا ہے کہ موو ٹول ہے یہ نیچے یہ ٹول کون سا موجود ہے دیکھتے ہیں آپ کو یہ بتاتا ہے کوئی سیلیکشن ٹول ہے تو جو لیٹیسٹ ورجن ہے جیسے میں بعد سی سی ٹو تھاوزنٹ ایٹین کی کر رہا تھا اس میں جب اس پر لے کر آئیں گے تو یہ ساتھ میں چھوٹا سا انیمیشن دکھاتا ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس ٹول کو استعمال کیسے کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ریکٹینگلر مارکی ٹول ہے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کلک کرتے ہیں اس پر اور کیا ہوگا کہ آپ سیلیکشن سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے تو سیلیکشن کر سکتے ہیں تو ہم سیلیکشن ٹول لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی کلک کر کے اس کو یہاں اچھے در اپشن ہمارے پاس اوپر موجود ہوتا ہے یہ فکس سائز کا یہاں سٹائل میں جا کر اپشن ٹول بار جو نظر آ رہی اس میں جا کر اس کو نارمل کر دیں گے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اور فیچر کون سے ہوتے ہیں ہم نے کلک کیا اور یہ سیلیکشن کر لی یہ سیلیکشن آ چکی ہے اب ہم جو ورک کر رہے تھے مطلب آرڈ بیک سپیس کرتے تھے کنٹرول بیک سپیس کرتے تھے اگر اب ہم کریں گے تو یہ جو ایریا ہم نے سیلیک کیا ہے مطلب یہ جو ہمارا ایکٹیو ایریا جو ہم نے اس کو سیلیکشن کی شکل میں نظر آ رہے اسی میں فیلم ہوگی اگر آپ یہاں سے برش ٹول لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں یہاں فیلنگ کرانا چاہ رہا ہوں تو یہاں فیلنگ نہیں ہو سکتی فیلنگ کس ایریا میں ہوگی جو آپ نے یہاں سیلیکشن کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلا ایک ٹول ہوتا ہے جو ایک سیلیکشن ٹول ہے ہمارے پاس مارکی سیلیکشن ٹول ہے کون سا ریکٹنگلر ہے ریکٹنگل میں آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو یہ سیلیکشن صرف یہاں نہیں ہو سکتی پکچر کی سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اوپر آپ دیکھیں اگر جب سیلیکشن ٹول کو use کر رہے تھے آپ تو اوپر option ٹول بار میں دیکھیں ایک آپ کو option نظر آتا ہے second یہ آپ کو نظر آتا ہے add to selection اگر آپ سیلیکشن اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے بہت ہی اہم ٹول ہے یہ آپ کا جہاں آپ ایڈیشن وغیرہ کرتے ہیں سیلیکشن کی جب پکچر کی سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایکسٹر سیلیکشن کرنی ہو یا سیبٹریکشن کرنی ہو تو کر سکتے ہیں تھرڈ آپشن ہے آپ کے پاس موجود ہے سیبٹریکشن کے لیے تو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی چیز اگر سبٹریک کرنی ہو مائنس کرنے ہو مائنس کر سکتے ہیں اگر آپ نے انٹرسیک کرنا ہو تو انٹرسیکشن کے لیے آپ کے پاس کیا ہے یہ موجود ہے جو انٹرسیک کر رہا ہوگا صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی باقی چیز کیا ختم ہو جائے گی تو اب دیکھیں کہ ان کو ٹول کو استعمال کرنا مشکل ہے اوپر جا کر کلک کرتے ہیں بار بار اور جانا ماؤس کو در لے کر جانا مشکل ہے اگر آپ جو ہے آسانی کے ساتھ ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکشن کرنی ہے شفٹ پریس کر کے جب سیلیکشن کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں ایڈیشن ہو جائے گا اگر آپ سیبٹریکشن کے چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آلٹ پریس کرنا ہے اور آلٹ سے کیا ہوگا اس میں سے سیبٹریکشن ہوگی پہلے کیا ہوگیا ایڈیشن ہوا شفٹ کے ساتھ اور آلٹ کے ساتھ سبٹریکشن ہوگیا اگر آلٹ اور شفٹ دونوں کو ملا لیا جائے تو پھر کیا ہوگا جو میں نے لاس میں آپ کو بتایا تھا انٹرسیکشن تو یہ ہمارے پاس انٹرسیکشن ہو جائے گا کچھ شارٹ کیز میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں آپ لوگوں نے نوٹ کرتے جانے دیکھیں یہ سیلیکشن ہو چکی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سیلیکشن کو ختم کرنے تو میں کیا کروں گا کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو یہاں کیا ہو جائے گی ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا سیلیکشن ختم ہو جائے گی اگر ایم ایس ورڈ میں ہم کنٹرول ڈی پریس کرتے تھے اس کا فنکشن اور تھا ایکزل میں اور تھا کورل ڈرا میں اور ہے ہر ایک سافر کے الگ جو ہے وہ فیچرز ہیں تو یہاں کنٹرول ٹھیک کرنے سے کیا ہوگا سیلیکشن جو ہوگی وہ سیلیکشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں کہ ہم تھوڑا اس پر ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں اچھے یہ جو ہم نے سیلیکشن کی تھی ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر بارڈر لگا دیں یہ جو سیلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر بارڈر لگا دیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم سٹروک بولتے ہیں سٹروک لگانا اب سٹروک کیسے لگائیں گے آپ نے جانا ہے ایڈٹ میں ایڈٹ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں فل کے نیچے نظر آ رہا ہے سٹروک سٹروک پر کلک کریں یہ کتنا بارڈر آپ لگانا چاہ رہے ہیں یہ ون پکسل کا ہو فائیو پکسل کا ہو ڈیپینڈ کرتا ہے جو ایریا آپ کے بعد کتنی اس کی موٹائی رکھنا چاہ رہے ہیں کلر کونس ہونا چاہیے ریڈ ہو گرین بلیو کوئی بھی کلر یہاں کلک کر کے آپ چینج کرنا چاہیں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے انسائیڈ انسائیڈ اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے آؤٹسائیڈ تو یہ آپ نے جو سیلیکشن کر رکھی ہے اس کے انسائیڈ پر یہ بارڈر لگے آؤٹسائیڈ پر لگے یا پھر سینٹر میں لگے یہ اس کی سیٹنگ ہے آپ جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارڈر جو ہے وہ لگ چکا ہے آپ اس سیلیکشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول ڈی کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا تو اب یہ ہمارے پاس ایک فیچر تھا جو ہم نے دیکھا کہ ریکٹینگلر ہمارے پاس مارکی ٹول ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی اگر پکچر لے کر آئے ہیں یہاں تو پکچر کیسے لے کر آسکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی پکچر ہے یہاں ہمارے پاس کچھ فوٹوز موجود ہیں اور فوٹو کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں فوٹوشاپ کے اندر تو یہاں سے ایک پکچر کو ہم کلک کر کے ڈریک کراتے ہوئے فوٹوشاپ میں لے آتے ہیں فوٹوشاپ میں اب دیکھیں کہ اگر آپ ورکنگ ایریہ میں لانا چاہ رہے ہیں یہاں تو یہ اسی جو آپ کینویس آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی پر آ جائے گا اگر تھوڑا اوپر آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو یہاں لے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ الگ سے پکچر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب اس میں کیا کریں گے سیلیکشن آپ کرتے ہیں کہ کچھ ایریہ سیلیک کرنا ہے جو آپ کو چاہیے آپ نے اس ایریہ کو سیلیک کیا جو ایریہ اس کا ہاف چاہیے آپ کو تو اس کو ہاف سیلیک کر لیں سیلیک کرنے کے بعد آپ کی مرضی آپ کاپی کر لیں یا پھر آپ اس کو موف کرا لیں تو یہ جو ایریہ اس کے اندر آیا ہے وہی ایریہ یہاں کنٹرول وی کریں گے کاپی پیس کی شارٹ کیز وہی ہیں جو نارمل ہوتی ہیں کنٹرول سی کاپی کے لیے کنٹرول وی پیس کے لیے تو یہ آپ کے پاس آ چکا ہے جو ایریہ آپ نے وہاں سیلیک کیا تھا وہ آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹینگولر سیلیکشن جو آپ کے پاس مارکی ٹول ہے وہ صرف کلر فیلنگ کرنے کے لیے نہیں ہے وہ کسی پکچر کا ایریہ سیلیک کر کے بھی ہم لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس جو ٹول ہوتا ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایلپٹیکل مارکی سیلیکشن ٹول ہے تو ایلپٹیکل ٹول کے اگر بات کی جائے تو اس سے ہم جو ہے سیلیکشن کر سکتے ہیں ایلپس میں اب یہ ایلپ ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم فیلنگ کرانا چاہ رہے ہیں آلٹ بیک سپیس کر دیں فیلنگ ہو جاتی ہے اگر اس کا بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں سیم وہی طریقہ ہے ایڈٹ میں جائیں گے ایڈٹ میں جا کر آپ نے کلک کرنا ہے سٹروک پر سٹروک پر کلک کرنے کے بعد اس کا کلر چینج کرنا چاہیں کلر چینج کرا لیں اور اوکے کر دیں تو اب آپ کے پاس یہ اس کا بارڈر آ جائے گا یہ ہو گیا کنٹرول ڈی کر دیں ڈیسلیک کے لیے اس کے بعد آپ اگر سرکل لگانا چاہ رہے ہیں تو سرکل لگا سکتے ہیں آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ یہی الیپٹیکل ٹول لینا ہے اور آپ نے شفٹ پریس کرنا ہے شفٹ پریس کریں گے تو کبھی بھی یہ جو ہے الیپس نہیں لگے گا یہ صرف سرکل ہی لگے گا تو یہ آپ کے پاس سرکل آ گیا اس میں کلر فل کرانے آرڈ بیک سپیس کر دیں فل ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ایک پکچر سی بن چکی ہے جس میں ہم نے کچھ ٹول یوز کی ہے اگر اب میں یہ چاہوں کہ یہ سرکل ختم کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ پتہ ہے کہ undo کر سکتے ہیں لیکن undo نہ کرنا چاہیں ویسے ختم کرنا چاہیں تو آپ ختم نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا تھا اس کے لیے الگ لیئر بنانی تھی تو ایک لیئر پر کام کریں گے جب اس کو آپ move کرائیں گے تو یہ ایک اٹھا move کرے گا ہم یہ چاہتے ہیں یہ الگ الگ move کرے تو جو بھی کام کریں گے اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ الگ الگ لیئر بنائیں تاکہ confusion نہ ہو جب بھی کوئی problem ہو تو ایک لیئر کو ڈیلیٹ کرنا اور ڈیلیٹ کر دیں پوری پکچر کو آپ نے جو ہے وہ ڈسٹریب نہ کرنا پڑے ڈیلیٹ نہ کرنا پڑے ورنہ آپ نے دوبارہ سے پکچر جو ہوگی اس کو آپ نے بنانا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ سیلیکشن کچھ ہمارے پاس سیلیکشن ٹول تھا اگر ہم کسی پکچر میں سے کچھ حصہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ پکچر ہے اور ہم یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہاں سے الپٹیکل ٹول تھا تو ہم الپس میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں کچھ حصہ یہاں سے پکچر کا اس کو موف کرا لیں یا کنٹرول سی کر دیں کاپی ہو گیا اور یہاں آ کر آپ اس کو کنٹرول وی کر دیں پیسٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس پکچر کا کچھ حصہ آ چکا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو چکا اب مزید کچھ فیچر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے جو رہ چکے ہیں ان فیچر کی ہم بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں کہ ہم نے جب ایک ریکٹینگل لگا رہے تھے تو ریکٹینگل کے یہ فیدر فیچر ہے اس کی بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ سٹائل آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹائل نورمل ہوگا تو آپ جو ریکٹینگل لگانا چاہ رہے ہیں سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فکس ریشو کرتے ہیں جیسے ون بائی ون کی ریشو ہے ٹو بائی ٹو کی ریشو آپ کر سکتے ہیں اس میں جب بھی آپ سیلیکشن کریں گے تو یہ سیلیکشن سکیر میں ہوگی ریکٹینگل وغیرہ میں نہیں ہوگی اگر آپ یہ سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں سٹائل چینج کر دیتے ہیں فکس سائز ہوتا ہے تو اس میں آپ نے سائز دینا پڑتا ہے کہ اگر ویٹھ اس کی ٹو ہنڈڈڈڈ ہو ہائٹ اس کی ہنڈڈڈڈ ہو تو آپ اس میں فکسیشن کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو سائز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی ویٹھ ٹو ہنڈڈڈ پکسل ہے اور ہائٹ اس کی ہنڈڈڈ پکسل ہے تو یہ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس فیدر ہے تو فیدر کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک پکچر پہ ورک کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک پکچر ہے آپ فیدر کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ فیدر ہوتا کیا ہے فیدر فیچر ہے اس کے ذریعے ہمیں کلر جو ہے تھوڑا سوفٹ نظر آتا ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے اس کو فکس سے ہٹا لیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں ہم نارمل تاکہ آسانی رہے اب ہم نے کہا کہ ایک ریکٹینگل درا کی ریکٹینگل کے آپ کورنر دیکھیں وہ شارپ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اس کے کورنر راؤنڈ ہو جائیں اور فیدر اس پر امپلیمنٹ کرنا ہوگا فیدر اگر آپ کے پاس زیرو ہے اس کو آپ ففٹی کر دیں اور ویسے فیدر کو سیلیکشن کے لیے یوز کے جاتا ہے اگر ہم دو یا چار کی کم از کم فیدر دے دیتے ہیں تاکہ سیلیکشن میں کئی سی پرابلم آ رہا ہو تو وہ سیلیکشن سیٹ ہو جاتی ہے اب جب ہم نے فیدر کر دیا ہے ففٹی تو اب دیکھئے اگر ریکٹینگل میں لگاؤں گا تو ریکٹینگل کے جو کورنر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے راؤنڈ ہو جائیں گے اگر اس پہ کلر امپلیمنٹ کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں آلٹ بیک سپیس تو آپ دیکھیں گے آپ کو سوفٹ سا جو ہے وہ کلر نظر آئے گا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا فیدر اور اس فیدر کو کہیں اور اگر ہم نے مختلف طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہو تو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک پکچر ہے اس پر اگر ہم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اگر ہم for example ellipse لینا چاہ رہے ہیں circle لینا چاہ رہے ہیں وہ کوئی بھی آپ tool select کر سکتے ہیں ellipse ہم چلے for example ہم لینا چاہ رہے ہیں اور اس پر تھوڑا سا effect جیسے ہوتا ہے effect بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا یہاں سے ایک elliptical tool لیا اور اس کے بعد ہم نے اس پر implement کرنا ہے فیدر کو فیدر کتنا یہاں ہونا چاہیے یہاں یہاں سے ہم دیتے تو پھر بعد میں implement کرتے اگر یہی اس پر implement کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے right click کریں گے right click کرنے کے بعد آپ کو فیدر نظر آئے گا اور فیدر یہاں کتنا ہونا چاہیے جتنا آپ دینا چاہ رہے ہیں 50 رکھنا ہے 100 رکھنا ہے وہ depend کرتا ہے آپ چلیں ادھر آپ فلحال 100 رکھ لیں اور ok کر دیں یہ اصل میں picture کی quality پر depend کرتا ہے کہ آپ نے فیدر کتنا رکھنا ہے یہ ہو گیا اب یہ selection اس کے اندر کی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کے باہر کی طرف selection کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں use کریں گے inverse کا option ہوتا ہے control shift اور i اس کی شارکی ہوتی ہے اس کو use کریں گے use کرنے کے بعد اس پر ایک color implement کریں گے اگر ہمارے پاس color ہے black ہے کوئی بھی red color ہم اس پر implement کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر کیا کر دیتے ہیں alt back space use کرتے ہیں اس کے بعد control d press کرتے ہیں dislike کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک effect نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں ایک mistake ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ control shift and press کریں new layer آپ کے پاس ہونی چاہیے اس پر اگر یہ آپ implement کریں گے آپ alt back space use کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ یہ الگ سے layer ہے آپ کیا کر سکتے ہیں move tool جو ہے اس کی مدد سے آپ اس کو move کرا سکتے ہیں یہ آپ نے جو adjustment کی ہے یہ کہاں بہتر لگے گی آپ move کرا کر اس کی adjustment کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک بڑا زبردستہ آپ کو effect نظر آ رہے ہیں تو یہ effect ہو جاتا ہے آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ normal normal techniques ہیں جیسے آپ کو کبھی باربر کی شاپ پر گئے ہیں وہاں آپ نے scenery's دیکھیں گی زیادہ تر یہ کچھ لوگ scenery's بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس scenery's آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بیری جہاز نظر آ رہے ہیں ایک سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر بھی نظر آ رہے ہیں یہ copy تو نہیں ہے تو وہ آپ کو میں تھوڑا work کرنا بتا دیتا ہوں ساتھ میں کچھ اور detail بھی ابھی دیکھنی ہے ہم نے اب دیکھیں کہ ہم ایک picture ہمارے پاس ہے اس کو میں control alt اور z کی مدد سے back پر لے جاتا ہوں اسی picture پر work کر لیتے ہیں ہم نے کرنا ہے control a اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس picture کا جتنا size ہے وہ کتنا ہے ہمیں پتا چل سکتے اس کی width 800 ہے اور height جو ہے وہ 600 ہے کس وجہ سے پتا چلے ہم نے اس کو copy کیا ہوا ہے اب ہم نے simple یہاں یہ کرنا ہے کہ جو width ہے اس کو ہم نے double کر دینا ہے 800 ہے تو اس کو ہم نے کر دینا ہے 1600 1600 کر دیا اور ہم نے ok کر دیا اب ہم نے یہاں کرنا ہے control v کرنا ہے copy کیا ہوا تھا ہم نے تو ہم نے کیا کر دیا اس کو paste کر دیا اس کو move کرانے اس side پر تھوڑا move کرا لیں move کرانے کے بعد اسی جیسی مجھے جو ہے ایک اور picture چاہیے تو میں کیا کروں گا control j use کروں گا control j سے کیا ہوتا ہے شارکی سا سا نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کرنا چاہئے ایسا نہ ہو پھر بھول جائیں نورملی جیسے control j کرتے ہیں justify ہوتا ہے ms word کے اندر ہم نے control t press کرنا ہے control t کس لیے ہوتا ہے transform tool ہم نے اس picture کو الٹا دینا ہے یہاں سے پکڑ کر اس کو ہم دوسری side پر لے گئے یہ ہمارے پاس یہاں تک ہو گیا یہ یہ ہمارے پاس نیچے working گریہ ہے وہاں تک ہم نے adjust کر لینا ہے اور enter کر دینا ہے اب اگر آپ اس کو تھوڑا zoom کر کے دیکھنا چاہئے یا control one کر دیں آپ اس کو 100% یا تھوڑا اس کو آپ zoom out کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بہترین سی آپ کو scenery نظر آ رہی ہے اور آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ایک ہی picture کو ہم نے الٹایا ہے ایک ہی picture سے یہ بنائی ہے تو اس طرح سے یہ scenery بھی بنائی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیک کی نیک ہے چلے میں نے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ سیلیکشن ٹول جو ہے اس کی بات کی جس میں elliptical ٹول تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم circle لگانا چاہیں سرکل بھی اس کی مدد سے لگا سکتے ہیں اس بھی آپ لوگوں کو یاد رہے کہ جو سیلیکشن ہم یہ ellips کی کر رہے ہیں اس میں بھی addition ہو سکتا ہے shift press کر لیں اور اس میں addition کر دیں اگر art press کر دیں آپ art کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں سب ٹریکشن کر سکتے ہیں جو چیز اس میں سب ٹریک کر ہوگا لیکن یہ کہ آپ نے یہاں تک کوئی بھی چیز آپ کو سمائی نہ ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ لازمی پوچھنا ہے اس میں کوشش کریں گے کوئی چیز بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیسک چیز رہے نہ جائے اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے جو گرافک ہے گرافک میں اس ٹوٹوریل میں ہونی چاہیے یہ بھی اس میں ایڈ کر لی جائے تو یہ چیز ہو گئی اس کے بعد یہ لیئر کے اگزمپل جو دی ہے اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں جیسے یہ آپ نئی لیئر لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جب اس کو آپ موف کر آتی ہے موف نہیں کرتے اس کے اگر پہ پہن 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 موف ہو سکتا ہے لیکن دیوار موف نہیں ہو سکتی اس وجہ سے جو بیک گراؤنڈ ہمارے پاس سٹارٹنگ میں ہوتا ہے یہ موف نہیں کرتا جب تک اس کا لاک ہم اوپن نہیں کرتے تو لاک اوپن کریں گے لاک اوپن کرنے کے بعد ہم اس پہ ورک کر سکتے ہیں اور فوٹو شاپ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ریسٹر جو ہے ایک ایک کوالٹی کی امیج ہوتی ہے اس میں آپ نے سائز جب ایڈجس کرنا ہوتا سٹارٹنگ کے اندر تو سائز آپ نے سوچ سمجھ کر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سائز کم رکھ بیٹھتے ہیں اور جب ہنڈر پرسن اس کو زوم کرتے ہیں تو اس کے پکسل ٹوٹنے لگتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا اپنے خیال کرنا ہے انشاءاللہ مزید پھر نیکس ٹوٹوریل ورڈ ہے ایکزل ہے باقی جو جو چیزیں آپ لوگ اگر پڑ چکے ہیں تو مکس اپ نہیں ہونے دینا کہیں سیم بھی ہیں کچھ چیزیں ایک جیسے انٹرفیس بھی نظر آتا ہے چیزیں آپ کو نظر آ رہے تھے میں نے در سے کچھ چیزیں سکپ کی ہیں اوپر دیکھ ہے اس کے بعد یہاں آپ کو نظر آتا ہے ایک اپشن جو نظر آ رہا ہے اس کی بات کریں گے انشاءاللہ یہ ماسک کا فیچر ہوتا ہے لیٹس ورژن میں یہاں آپ کو نظر آ رہا ریفائن ایج کے نام سے تو ماسکنگ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے کیا ہوتا ہے ٹرانس فارم ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانس فارم ٹول کے ذریعے اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کو ایریہ میں اگر چھوٹا کرنا اس پکچر کو چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر کر میں رہے نہ چاہے تو اللہ آسانی پیدا کرے گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں اگر کوئی یہاں تک کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں ورڈ سیف کا نمبر آپ لوگ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ میل کرنا چاہے میل کر سکتے